بسم اللہ الرحمن الرحیم لیور جسم کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے یہ بہت سے کام کرتا ہے جسم کے اندر اور ڈائیجیسٹیو سسٹم میں بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے اگر اس کی جسامہ دیکھی جائے تو یہ جسم کا سب سے بڑا اوزو ہے پیٹ کے دائے جانب ڈائیافرام کے نیچے یہ پایا جاتا ہے خون کی ساخت کو برقرار رکھتا ہے بائل پروڈیوس کرتا ہے اور ایک فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور جتنے بھی باڈی میں میٹابالک پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو میٹابالیزم کے عمل میں حصہ لیتا ہے جسم سے زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے اس کے بہت سے کام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس عضو کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اور متوازن غیظہ ضروری ہے تو کون سی ایسے غیظائیں ہیں جو لیور کے صحت کے لیے بہترین ہیں ان پر میں بات کر چکی ہوں آج ان غیظہوں کے بارے میں بات کروں گی جو ہمارے جگر کو تباہ کر دیتی ہیں تو نمبر ون پر ہے نمکین مسنوات نمک اور نمکین مسنوات میں سوڈیم کی مقدار پہت زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر تقریباً ہنڈرڈ گرام نمک میں تقریباً تھری تھاؤزنٹ میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے اور ایک جو نارمل انسان ہے جو بالغ انسان ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پر جو اس کو سوڈیم کی مقدار چاہیے وہ ٹو تھاؤزنٹ میلی گرام سوڈیم ہے تو سوڈیم کی زیادہ مقدار پانی کے توازن میں خالل ڈالتی ہے جسم میں جو فلوئیڈ ہے اس میں خالل ڈالتی ہے جس کی وجہ سے پھر بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جگر کے کام میں خالل پڑتا ہے جگر کے ساتھ ساتھ گردے کے کاموں میں بھی خالل پڑتا ہے فلٹریشن کے کاموں میں اور باقی اور مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنی بھی تلی ہوئی مسنوات ہیں خاص طور پر فرنچ فرائز برگر اور تیل کی زیادہ مقدار میں پکاے جانے والے جو کھانے ہیں وہ جگر کی صحت کے مسائل کا باعث بنتے ہیں جگر اور میدے میں اس قسم کے کھانے کا زیادہ استعمال کولیسٹرول بڑھاتا ہے اور لیور پہ بوجھ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسولین کی مقدار پہ فرق پڑتا ہے موڈ ہرمونز پر فرق پڑتا ہے تو ایک طرف تو زیادہ چربی کھانے کے نقصان ہے اور دوسری طرف جب ان چیزوں کو فرائی کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ ٹاکسنز بنتے ہیں جو پورے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو متاثر کرتے ہیں نمبر تھری پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسائلے ضرورت سے زیادہ مسائلے دار کھانے جگر کو زہریلے مرکبات کی طرح متاثر کرتے ہیں یہ جگر کو اپنی استطاعت سے زیادہ بائل پیدا کرنے پر کساتے ہیں اور گال بلیڈر جسے پتہ کہتے ہیں اس کی نالیوں میں جمع ہو سکتے ہیں اور پھر یہ پتے کی پتری کا اور فیٹی لیور جیسے بیماری کا سبب بن سکتے ہیں تو اگر ان مسائلوں کو اتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھائیں گے بلکہ صحت کے دگر فوائد بھی حاصل ان سے کیے جا سکتے ہیں لیکن احتیاط ضروری ہے اگر زیادہ مسائلے استعمال کریں گے تو لیور کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا نمبر فور پہ ہم دیکھتے ہیں سرک گوشت کا زیادہ استعمال خوراک میں سرک گوشت کا زیادہ استعمال لیور کے کام کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے اس کے اندر موجود فیٹس لیور کے کام کو سست کر سکتی ہیں اور جب لیور کا کام سست ہوگا تو جو باقی دائیجیسٹیو سسٹم کے آرگنز ہیں ان میں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی ان کا کام بھی سست ہوگا پروٹین ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس کا زیادہ مقدار میں استعمال یہ جسم کے نظام پر دباؤ بڑھا سکتا ہے یہاں تک کہ ایک اچھے خاصے صحت مند جگر کو بھی زیادہ گوشت کو حضم کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے یوریا اور یوریک اسٹ بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے جس کا اثر پھر کیڈنیز پر پڑتا ہے نمبر فائف پر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھے کاربونیٹڈ ڈرنکس یہ ڈرنکس لیور کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں زیادہ تر کاربونیٹڈ ڈرنکس ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس اور چینی پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان اجزاء کا ملاب لیور اور باقی بھی جو اورگنز ہیں ان کے کام پر منفی اثر ڈالتا ہے اس کے علاوہ ان مشروبات میں اکثر مکعی کا شربت استعمال ہوتا ہے کورن سیرپ استعمال ہوتا ہے جسے باقائدگی سے پیا جانے سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں ضرورت سے زیادہ وزن میں اضافہ اور جگر کو نقصان پہنچانے والے میٹھے کاربونیٹڈ مشروبات اکثر فیٹی لیور کی وجہ بنتے ہیں اب ڈائیٹ کولا میں اضافی کیمیائی اجزاء کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اب یہ مشروب کو بغیر کیلوریز کے بھرپور ذائقہ دیتے ہیں لیکن اس مصنوعی میٹھاس میں کوئی غزائیت نہیں ہوتی ان مشروبات میں ایسپارٹن اس شامل کیا جاتا ہے جس کی زیادہ مقدار لیور میں مائٹو کونڈریل ڈس فنکشن کا باعث بنتی ہے ایٹی پی کی کمی کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے فیٹی لیور اور صحت کی کئی اور پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کاربونیٹڈ ڈرنکس اور جو کولا ڈرنکس ان کے استعمال کو محدود کرنے کا یا ان سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے نمبر سکس پہ بات کرتے ہیں چکنائی والی غیزائیں فیٹی فوڈز کا بقائدگی سے زیادہ استعمال اندرونی ایزا کے کام میں خلل ڈالتا ہے خاص طور پر آنتوں کو متاثر کرتا ہے اور زیادہ چکنائی کی وجہ سے جگر کے ٹیشوز میں سوزش ہونے کا باعث بنتا ہے جگر میں سیروسز اور کینسر کی وجہ بھی بن جاتا ہے خون میں نقصاندے کولیسٹرول کی سطح میں تیزی سے اضافہ دل اور جو وینز کے مسائل ہیں ان کا باعث بنتا ہے جگر اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زیادہ چکنائی والی غیزاؤں کے استعمال میں اعتدال کیا جائے متوازن غیزہ پر توجہ دی جائے جس میں صحت مند چکنائی شامل ہو جیسے مچھلی، گریدار میوے، زیتون کا تیل وغیرہ اگلہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے پھل پھلوں کے بے شمار فوائد کے باوجود پھلوں کے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور پر ڈبا بند پھلوں سے کیونکہ یہ جسم میں فرکٹوز کی زیادہ مقدار کا باعث بنتے ہیں جسم میں فرکٹوز توانائی کے زخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے جبکہ گلوکوز براہ راست میٹابولائز ہوتا ہے تو جسم فرکٹوز سے انرجی حاصل کرنے کے لیے اسے مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے اس لیے فرکٹوز صرف اس صورت میں فائدہ مند ہوتا ہے جب اسے اتدال سے استعمال کیا جائے اس کے زیادہ استعمال سے جگر پر بوجھ بڑھ سکتا ہے خون میں شکر کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے تیزابیت بڑھ سکتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں موجود دوسرے آرگنز کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو جگر کی صحت کی حفاظت کے لیے تازہ یا خوشک پھلوں کا انتخاب کریں شیرے میں موجود ڈبا بند پھلوں سے جیمز سے مربوں سے پرہیز کریں نمبر ایٹ پہ ہم دیکھتے ہیں مٹھائی کی مصنوعات جیسے کینڈی آئچ کریم کیک بسکٹ اور اسی طرح کی جو باقی بیکری پروڈکٹس ہیں یہ سادہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی ہیں ان میں ریفائنڈ شگر کارن سیرپ مصنوعی مٹھاس اور دیگر فوڈ ایڈیٹیوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں لیور اور باقی آرگنز کے کام کو متاثر کرتی ہیں یہ چیزیں کھانے سے تھوڑے وقت کے لیے پیٹ بھڑنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اس طرح زیادہ کھایا جانے کا باعث بنتی ہے یہ چیز جس کے انتیجے میں جیگر پر بوجھ پڑ سکتا ہے اور موٹاپا بھی ہو سکتا ہے تو جیگر کی صحت اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے میٹھے کھانوں کا استعمال احتدال میں رکھنا اور مصنوعی اجزاء والی مصنوعات سے پرہیز کرنا لیور پر منفی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے نمبر نائن دیکھتے ہیں الکوہل کا استعمال لیور جسم کو الکوہل توڑنے میں مدد کرتا ہے اور جب کوئی شخص مختصر مدت میں زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرتا ہے تو لیور کو دگنا محنت کرنی پڑتی ہے الکوہل کو کاربونیٹڈ ڈرنکس میں ملا لیا جائے تو اس سے مزید بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے باقائدگی سے زیادہ الکوہل کا استعمال لیور کے سیلز دوبارہ پیدا ہونے کی صلاحیت اور خود بہت جو لیور میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ اپنے سیلز کو ٹھیک کر لیتا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے ٹاکسنز کو صاف کرنے کی صلاحیت کو خراب کر دیتا ہے جس سے لیور کی بیماریاں ہونے کا امکان پڑھ جاتا ہے فیبروسس اور سیروسس جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں تب جگر جسم سے ٹاکسنز ختم کرنے کی بجائے اسے مزید زہر آلود کرنے کا باعث بن جاتا ہے الکوہل کا استعمال لیور کی صحت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ الکوہل کا استعمال نہ کیا جائے نمبر دس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزاروڈ فورز ہوتی ہیں محفوظ شدہ کھانے ان میں سوڈیم کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سوڈیم پھر باڈی میں موجود فلویڈ پر اثر ڈالتا ہے اور لیور پر دباؤ بڑھا سکتا ہے تو یہ مشہورہ دیا جاتا ہے کہ تازہ یا کم سے کم پروسس شدہ کھانوں کا انتخاب کریں اور ایسی مسنوات کا انتخاب کریں جن میں نمک شامل نہ ہو یا بہت کم ہو سوڈیم کی مقدار کو کم کریں اور اپنے جگر کی صحت کی حفاظت کریں کس طرح کی علامات سے پتا چلتا ہے کہ لیور کا کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے پاؤں سے جلد سے کیسے اندازہ لگائیں کہ لیور میں گڑھ بڑھ ہے خوراک سے لیور کو کیسے ڈی ٹاکسی فائے کیا جا سکتا ہے یہ سب انفارمیشن چینل پر موجود ہے مشورے کے لیے کانٹیکٹ نمبر اور کلینک کا ایڈرس ڈسکریپشن میں موجود ہے میڈیسن کے لیے کلینک ویزٹ کریں یا اپنے ڈور سٹیپ پر آن لائن میڈیسن منگوائیں اللہ ہماری حفاظت کرے ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانڈنے کی توفیق دے اللہ حافظ